تین مجھے بڑے پسند ایک جو شراب پیتا ہو نشہ کرتا ہو ایک جو غصے والا ہو کابو نہ کرتا ہو ایک جو بخیل ہو کسی پر خرچ نہ کرتا ہو یہ تین میرے بڑے گھاٹے آ رہے ہیں اور اگلی یہ کہہ کر کسی بد وقت ہمیں تینوں کٹھی ہو گئیں غصہ بھی بخل بھی شراب بھی تو پھر وہ پی روتے اور میں مرید ہوتا ہوں پھر وہ میرے تو بھی وڈا شیطان تو پہلے آپ لوگ ان تاجروں کو سچائی سکھائیں دیانتداری سکھائیں سخاوت سکھائیں اللہ کے لیے قربانی دینا سکھائیں کہ اللہ نے روک دیا ختم ہی گائز بیکم بیکٹو ایک چینل تو آج ہم اس وڈیو پر ریکھ کرنے جارے ہیں وہ ہے اللہ کی شخص کو دولت دیتا ہے اور آج کی تائم ایسا ہے کہ جہاں ہم سب لوگ دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم بہت زیادہ ہارڈ ور کر رہے ہیں لیہا ہے and شخص کو دولت کے پیسے تو لوگوں کو دیکھیں گے میرے روک چپ داری سکھائیں گے لیہا ہے ٹھائی بھائی پھر ہے لیہا ہے ٹھائے سکھائی بھائیں گے میں مب jeopardی کارکا ہوگا ہے کارکا ہوگا ہے پتر کے بات دیکھیں گے جو بھی چھوٹی چیز وہ پیسے سے ہی آتی ہے کھانا ہو گیا بھی آج کھر کپڑی سوی تر پیسو ساتھ ہے سب کچھ پیسو سے آتھا ہے اگر آپ کو دکٹر کو بھی نہیں ہے وہاں پیس پانچ سوی ترونے پہنچ کچھ پیسو پیسے ہیں تو کچھ بھی ہاتا ہی نہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھگوان کس کو دیتا ہے پیسے دولت کس کو دیتا ہے کسی بہت چیزیں جگہ ہوگا ہے ہمار کو لگتے ہیں کہ ہماری کھی میند کر رہا اور ہماری کو اتنا نہیں ملا اور ان کو بیٹھے بیٹھائے تو وہ دیکھتے ہیں کہ شاید انہوں کے پرانے کوئی کرم ہو اچھے یا کیا ہے تو جو بھی ہے انہوں نے دیکھنے کے بعد یہ پاس تاکھتے ہیں ویڈیو سخی بنو سچے بنو اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے اور سخی سے تعلق توڑتا نہیں اور بخیل سے جوڑتا نہیں ایک دفعہ شیطان نے بنی اسرائیل کا واقعہ ایک آدمی سے ملاقات کی تو اس نے کہا شیطان سے ایک حراس کی بات تو بتا دی کہنے لگا کیا کہ تیرے یار کون ہے تجھے پسند کون ہے کہنے لگا تین تین مجھے بڑے پسند ایک جو شراب پیتھا ہو نشہ کرتا ہو ایک جو غصے والا ہو قابو نہ کرتا ہو ایک جو بخیل ہو کسی پر خرچ نہ کرتا ہو یہ تین میرے بڑے گھٹے آ رہے ہیں اور اگلی یہ کہا کہ کسی بد وقت ہمیں تینوں کٹھی ہو گئیں غصہ بھی بخل بھی شراب بھی تو پھر وہ پی روتے اور میں مرید ہوتا ہوں پھر وہ میرے تو بھی وڑا شیطان ہے تو پہلے آپ لوگ ان تاجروں کو سچائی سکھائیں دیانتداری سکھائیں صحاوت سکھائیں اللہ کے لئے قربانی دینا سکھائیں کہ اللہ نے روک دیا ختم اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا ختم سود نہیں کرنا ختم جھوٹ نہیں بولنا ختم دھوکہ نہیں دینا ختم سچائی دیانتداری پہ جمنا ٹھیک ہے جاتا ہے تو جائے آتا ہے تو آئے رزق تو اللہ کے خزانوں میں ہے اس معاشرے کے ساتھ یہ نسل اگر چلے گی تو وہی کرے گی جو یہ کر رہے ہیں پھر آپ لوگوں کے پاس بھی جمع تفریق ہی ہے جمع تفریق جمع تفریق جمع تفریق ان کے سارے دماغ جمع تفریق میں کھا پا جاتے ہیں انہیں پتہ نہیں میرا نبی کون تھا کیا تھا کبھی سنتے ہی نہیں ہمارے نبی کون تھے کیا تھے تو رہبری کا حق لے کر تو وہ تشریف لائے جنہیں سچائی سکھائی تیانتداری سکھائی محبت سکھائی حیاء کو سکھائی پاک دامنیوں کو سکھائی سخاوت کو سکھائی حضرت علی سے کسی نے پوچھا کوئی حسرت حضرت علی سے کسی نے کوئی حسرت کہنے گے جتنا علم تھا اتنا کسی نے لیا نہیں جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں یہ دو حسرت ہیں میرے دل تو اللہ کو سخی پسند ہے مال خرچ کرنے والا پسند ہے مالدار ہو اچھا ایک ہوتا ہے بخیل اللہ کہتا ہے بخیل جہنم کے قریب اللہ سے دور لوگوں سے دور جنت سے دور سخی اللہ کے قریب جنت کے قریب لوگوں کے قریب جہنم سے دور اللہ کا پیار جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجہ کی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو سارے جب سامری پکڑا گیا جس نے شروع کروائی تو اللہ تعالی نے اس سے فارش کی موسیٰ سامری کو چھوڑ دے کہی اللہ سامری کو چھوڑ دوں اسے نے تو بچھڑا بنایا اسے نے تو یہ شرک کروائی تو کہتا ہے سامری کو چھوڑ دوں تو پتہ ہے اللہ نے کہا موسیٰ یہ کمبخت سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا میں نے وہ آپ ہی مار دے مانگا تو اس کو چھوڑ دیں اس کا کفر تھا نفاق تھا لیکن سخاوت اس کو قتل سے بچا گئے تو مالدار اللہ نے زکاہ ادنا درجہ ہے زکاہ زکاہ ادنا درجہ ہے سخاوت کا زکاہ دینے سے آدمی بخیلوں سے نکل آتا ہے اور سخیوں میں داخل نہیں ہوتا بین بیچ میں بیچ میں آکے کھڑا ہو جاتا ہے اس پر بخیل کا لیبل بھی نہیں اور اس پر سخی کا لیبل بھی نہیں درمیان میں آ جاتا ہے ایک دفعہ کسرا 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 پرویز کے دربار میں نے ایک مچھیرہ مچھلی لے کر آیا اس کو بڑی اچھی لگی انہوں نے کہا اس کو چارزار درم دے دو کہیں یہ چارزار دینار دے دو تو جب وہ اس کو دیے تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں کہا اتنی بڑی دولت تو انہیں مچھلی پر دے دی یہ تو خزانہ خالی ہو جائے یہ مچھلی واپس کرو اور پیسے اس سے لو تو کسرا پرویز نے کہا میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں میں مجھے شرم آتی میں اس سے پیسے واپس لو میں نہیں لیتا وہ کہنے کی میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں تم اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ وہ کہے گا نر ہے تو تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی واپس لو ہمارے پیسے وہ کہے گا یہ مادہ تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا پیسے واپس انہوں کو بلایا ہاں بھئی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ کہا حضور خسرہ نر ہے نر مادہ چار ہزار ہور دے دو بیچ کی چیز میں نے کہا زکاة دینے والا سخی نہیں ہوتا تمہیں زکاة دینے والا بخیل بھی نہیں ہوتا سخی بھی نہیں ہوتا بخیلوں سے نکل جاتا ہے سخیوں میں انٹر نہیں ہوتا دھائی روپے پر ایک پیسہ بھی زیادہ کر دے تو سخیوں میں نام آ جائے گا سخیوں میں نام آ جائے گا پھر سخاوت کی حد کوئی نہیں ہے انہیں کہا حضور یہ تو بیچ کی چیز خسرہ اس نے کہا چار ہزار ہور دے تو شیری کو تو بڑا خسا چھڑ گیا آٹھ ہزار اس کی تو سات پشتوں کو کافی تو ایک دینار گر گیا تو اس نے وہ اٹھا لیا تو اس کی بیگم نے کہا دیکھا یہ کم وقت کتنا للچی ہے تم نے اس کو اتنا لیا اس کی سات پشتوں کو کافی ایک دینار گر ہے وہ بھی اٹھا لیا کہا اس کے واپس لو ناقدر آئے انہیں کہو آجا اور تجھے میں نے اتنا دے دیا ایک دینار گر گیا تھا تو کیوں اٹھا ہے کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مور تو پڑ جاتا ہے تو بچو ان تاجنوں سے کہتا ہوں سخاوت سیکھو پہلے یہ سچائی سیکھیں پہلے یہ دیانت داری سیکھیں پہلے یہ اللہ کو رم مان کر اپنی بنیادوں اپنی تجارتوں سے سود نکالیں جھوٹ نکالیں دو رجسر نکالیں دیانت داری اوپر چلیں اللہ کی قسم زمین آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے اور غریبوں پر خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اللہ شاہتا ہے تو سب کو مال دار بنا دیتا باز کو باز کا حاجت مند بنایا کہ اللہ کو دینا پسند ہے اللہ پاک کو محبوب ہے سقاور ایک صحابی آئے یا رسول اللہ ضرورت ماندوں کو میری مدد فرمائیں تو آپ نے فرمایا ابھی تو میرے پاس ہے نہیں اس نے کہا تو میں لے لیتا ہوں کسی سے پھر آپ میری جگہ بھر دینا آپ نے کہاں ٹھیک تو حضرت عمر پیچھے سے بولے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی آپ کے پاس ہے آپ خرچ کریں آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اس طرح لوگ آپ کے نام پہ کرزیں اٹھائیں پھر آپ دیتے پھریں یہ نہیں کرنا چاہیے تو پیچھے سے ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن حضیفہ ان کا یا رسول اللہ انفق وَلَا تَقْشَ مِنزِلْ عَرْشِ خَلَالَ یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں تو آپ مسکر آئے آپ نے کہاں مجھے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں خرچ کروں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کروں بہرحال بچوں سچ سیکھو یہ تمہاری میں درد سے کہتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں کرباری ادارے ہیں یہ بچوں کو علم نہیں دے رہے ہیں اور تم بھی کوئی طلبہ نہیں ہو تم بھی ڈگری والے ہو تمہوں ڈگری چاہیے دیئے جاں نوکری چاہیے دیئے میں میں تجھے انگوٹھے چاہب ہو تمہیں علم کا شوق نہیں انہیں دینے کا شوق نہیں انہیں بھی کمائی کا شوق ہے اور تمہیں صرف جاب اور ڈگری کا شوق ہے نہ تمہیں کوئی علم والا ہے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں نہ وہ غزدوی میں تڑپ رہی نہ وہ خمہ ظلف آیاز میں دینے والوں کو دینے کا شوق نہیں لینے والوں کو لینے کا شوق نہیں علم تو مرمٹ گیا ہے وہی قوم سر اٹھا کے زندہ رہے گی جن کا علم اپنا ہوگا تمہارا علم تو باہر سے آتا ہے بہت تمہارا کی ویڈیوٹی اور اس میں جو مولانا تاریخ جمیل جی انہوں نے صرف دو تین بات پر فوکس کیا تھا ایک سچے بنو کسی طرح فراڈ مت کرو اور دوسرے کے ساتھ زیادہ زیادہ ڈونیشن کرو اور وہ چیزوں کا اچھی لگی انہوں نے جسے بتایا کہ تم صرف ڈونیشن کر کے بھی اچھے نہیں بن سکتے تم دونیشن کر کے اپنے تمرے بères کے علم اپنے دنیا سہیں بتنیا جو بھی اپنے دخواهر ہے تو تم زیادہ ڈالی اپنے دخواهر عريق دوسرے نے کچھ نہیں دیا ہے وہ بعدیں gospel کی ضرور مگن تطور ہے commitments نید من وہی اپنے دیواب اور اس کے ilk دونیشن رویación enin وجہ پہلے entirely ا��aphون پہلے بلے سکر نید ہر ایک بلیسنگز بہت زیادہ بہت زیادہ ہوتی ہے سیریسی لیکن اسی بھی ایسا ہے کہ اگر تمہارے پر کسی کی بلیسنگ ہیں تو تو تمہارے نیہا پایا ہے میں یہی لگتا ہے اور جیسے انہوں نے یہی کہا کہ کہ بھگوان نے ایک بہت زیادہ کا اکی اس لیے اس لیے ایک چھوٹے اور بڑے کا امیر اور گریب کا تک جو امیر ہے وہ گریب وہ دانسہ سکتے تو چیز مہت بہت زیادہ چیز ہے تو یہ ہی تھا ہمارا ریکشن آپ کو مارا ریکشن کیا سے لگا پلیز کومن کر پیز روڑ پر تائیئے گا اگر اچھا لگتا پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومن کریں اور سسکرائب کیا بائی